بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جے ڈیئر سٹوڈنٹ آج جنرل ریاضی نائنٹ کلاس یعنی کہ نائنٹ کلاس کی آرس گروپ کیجئے اور اس کا جی ہم نے سٹارٹ کیا ہے پانچ ماہ چپٹر اور اس کی آج مشک ہوگی پانچ شہر یا ایک اور پانچ شہر یا ایک کے اندر بھئی سمارٹ سلیبس کے اندر جو شامل ہے وہ ہے سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر چھے اور آٹھ تو انشاءاللہ یہ ہم چاروں سوالاتی حل کریں گے جی اچھا تو سب سے پہلے دیکھئے اس میں جو پہلا سوال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائیکل کی قیمت تین ہزار پانچ سو روپیہ ہے اگر سیل ٹیکس کی شرعہ سولہ فیصد ہو تو ایسے پچاس بائیس ایکلوں کی قیمت پر سیل ٹیکس ملوم کریں اچھا ہمیشہ اپنے آپ کو نہ اپنے سوال کے اوپر فاکس کرنا ہے سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوتا ہے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت دی ہوئی ہے سیل ٹیکس ہے سولہ فیصد ایک سائیکل پر ہم نے اس کا ٹیکس ملوم کر لیں گے جب ایک پر ملوم ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم پچاس سائیکلوں کی قیمت یعنیٰ کہ پچاس سے ضرب دے دیں گے تو پچاس سائیکلوں کا سیل ٹیکس جو ہے وہ ملوم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا کیسے ہوگا دیکھتے ہیں سال سے پہلے دیکھیں گے سائیکل کی قیمت بائسیکل کی قیمت اچھے اس کی قیمت ہے جی تین ہزار پانچ سو روپے اوکی ہو گیا جی اس کے بعد ہے جی سیل ٹیکس کی شرعہ سیل ٹیکس کی شرعہ اب اس کی شرعہ کتنی ہے سولہ فیصد سولہ فیصد ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہے کول ٹیکس وہ آمنی ملوم کرنا کول ٹیکس کتنا ہوگا جو سمپلی سی بات ہے کہ جی اس سولہ فیصد ہے آپ نے یوں لکھنا ہے فیصد کا مطلب ہوتا ہے سو سولہ بٹے سو ضرب تین ہزار پانچ سو جی ٹیک ہو گیا جی اس کے بعد بھی اب ان دو زیرو سے یہ دو زیرو کٹ گی باقی بچ گیا سولہ ضرب پینٹیس اب ہم نے کیا کرنا ہے سولہ کو پینٹیس کے ساتھ ضرب کریں گے جی یہ بھی سولہ پانچ سو سو پانچ سی سی قیل پر جو ہے وہ پانچ سو ساٹھ روئیہ ٹیکس دینا ہوگا جی اب یہ تو ہمارے ایک سیکل پر ہوگی وہ کہہ رہا ہی پچاس بائی سیکل ہوں ٹھیک ہے بائی سیکلوں پر ٹیکس یعنی کہ ایک سیکل کی ہم نے ٹیکس نکالے یعنی کہ ایک سیکل پر جو ٹیکس ہے نا وہ پانچ سو ساٹھ رویہ ہے اب ہم کیا کریں گے پچاس سیکل ہیں تو ہم کیا کریں گے جی پانچ سو ساٹھ ضرب پچاس سمپل سی بات ہے جی اب اس کو ضرب کرتے ہیں جی ہم اچھا بھی جب اس کو ضرب دیا ہے تو وہ آگیا جی اٹھائیس ہزار روپیہ جی یہ آپ کا انصر آگیا جی ٹھیک ہوگی بس یہ اتنا سابقا سوال ہے اس کے بعد بھی دیکھئے اس کا جی دوسرا سوال وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ائر کنڈیشنر کی قیمت چالیس ہزار روپیہ ہو تو اس پر سولہ فیصد کی شرح سے سیل ٹیکس کی رقم علوم کریں ٹھیک ہوگیا یعنی کہ چالیس ہزار روپیہ قیمت ہے سولہ فیصد ٹیکس ہے آپ نے ٹیکس کی رقم نکھا نہیں آگے کہتا ہے مزید کہ ائر کنڈیشنر کی قیمت بما سیل ٹیکس بھی ملوم کریں یعنی کہ مزید وہ کہتا ہے کہ ائر کنڈیشنر کی قیمت جو ہے اگر اس میں سیل ٹیکس بھی موجود ہو تو وہ کتنی ہو جائے جی اوکی ہو گیا جی چیل جی یہاں پہ لکھیں گے جی کنڈیشنر کی قیمت آگے جی چالیس ہزار روپیہ اچھے اوکی ہو گیا جی اچھا اس کے بعد ہے سیل ٹیکس کی شرح سیل ٹیکس کی شرح کتنی ہے جی سولہ فیصد سولہ فیصد یہاں پر ہم نکال لیں گے جی کل ٹیکس برابر ہے جی یہاں کیا سولہ فیصد ہے سولہ بٹے سو ضرب چالیس ہزار جی یہ دو زیرو سے یہ دو زیرو کٹ گئے تو باقی بچ جائے گا جی سولہ ضرب چار سو جی ٹیک ہو گیا اب سولہ کو ہم اس سے ضرب دے دیں گے جی سولہ سیفر سیفر سولہ سیفر سولہ چاکا چونٹ ساٹھ چار چونٹ تو چھ ہزار چار سو روپیہ جو ہے وہ اس کا جی سیل ٹیکس ہوگا جی ٹیک ہو گیا بات یہ ایک انصر آپ کا جائے گا اس کے بعد اس نے بولا تھا مزید ائر کنڈیشنر کی قیمت آپ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جب ہے مزید ٹیک ہو گیا ائر کنڈیشنر کی قیمت بما سیل ٹیکس اچھا بھی غور کیجئے ائر کنڈیشنر کی قیمت کتنی ہے چالیس ہزار رفیہ جی ٹیک ہو گیا اور اس پر ٹیکس کتنا ہے چھ ہزار چار سو رفیہ جی ٹیک ہے تو ائر کنڈیشنر کی جو قیمت ہے بما سیل ٹیکس جو ہے وہ کتنی ہوگی چالیس ہزار یہ ہوگا چالیس ہزار چار سو رفیہ یہ آپ کا آنسر ہوگا جی یہ آپ کا دوسرا سوال ہوگیا جی اچھا بھی اس کے بعد سوال نمبر چھے آپ کا جی پانچ شریع ایک مشک کا جی یہ بھی آپ کا سمار سلیبس میں شامل ہے جی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی کل سالانہ عمدن چار لاکھ تیس ہزار رفیہ ہے یعنی کہ اس کے سالانہ عمدنی جو ہے وہ چار لاکھ تیس ہزار رفیہ ہے اگر اسے قابل ادا ٹیکس پر جو اس نے ٹیکس ادا کرنا ہے اس پر تین ہزار رفیہ چھوٹ جی جاتی ہو تو اسے چار شریع پانچ فیصد کی شرح سے کتنا انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا بھی سوال کے اندر غور کریں وہ کہتا ہے کہ اس کی عمدنی یہ ٹوٹل ہے اتنے فیصد ٹیکس ہے سمپلی اس کے مطابق اس کا ٹیکس نکال لیں جو ٹیکس آ جائے گا اس میں سے یہ رقم نکال دیں باقی جو ہوگا آپ کا ٹیکس ہوگا جی کیسے ہوگا دیکھتے ہیں جی جی بھی ٹیکس کی شرح ہے جی چار شریع پانچ فیصد کل ٹیکس جو ہے چار شریع پانچ بٹے سو یعنی کہ یہ فیصد کا سو آ گیا ضرب چار لاکھ تیس ہزار روپیہ جی سملا گی یہاں تک جی اچھا اس کے بعد یہ جو اشاریہ ہوگا اس اشاریہ کو اگر ہم ختم کرتے ہیں تو ایک زیرو اس اشاریہ کے آگے جی اوکی ہو گیا اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ تین زیرو اس سے کٹ گئیں باقی ادھر باچ گیا جی پینتالیس ضرب چار سو تیس اب ان دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے جی اچھا بھی اس کو ضرب دیا تو یہ آ گیا انیس ہزار تین سو پچاس روپیہ ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ تو اس کا بنتا ہے کول ٹیکس اب اس کو ہے چھوٹ میں ادھر ہی کر رہا ہوں جی یہاں پر اس کے نیچے آپ نے لکھنے ہے چھوٹ اب چھوٹ اس کو کتنی ہے تین ہزار روپیہ جی ٹیک ہے تو اس کا جی باقی ادھر ٹیکس مساوی ہے اچھا ٹوٹل اس کا ٹیکس یہ ہے جی انیس ہزار تین سو پچاس ٹیک ہے اس میں سے تین ہزار روپیہ یہ چھوٹ کی رقم آگے جی تو باقی جو ہے اس کے آگے جی زیرو پانچ تین نو میں سے تین نکالے تو چھے ایک یعنی کہ سولہ ہزار تین سو پچاس روپیہ یہ آپ کا جی آنسر آگیا جی اچھا بھی اس کے بعد جو آپ کا سمارس سلیبس میں شامل ہے وہ سوال نمبر ہے آٹھ ٹھیک ہوگیا جی امید ہے بھی پیش سوال کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی جی اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں ایک شخص کی کول آمدنی پانچ لاکھ پچیس ہزار روپیہ ہے جبکہ چھوٹ کی رقم ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہے اس کی بکیہ آمدنی پر اس کا مطلب ہے کہ پانچ لاکھ پچیس ہزار کول آمدنی ہے اس میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ کو ہم نکال دیں گے اس کی بکیہ آمدنی پر چار شریعہ پانچ فیصد کی شرح سے قابل ادا ٹیکس ملوم کیجئے جبکہ دس ہزار روپیہ کی رقم انکم ٹیکس کی ماد میں پہلے ہی منہا کر لی گئی ہے منہا مطلب ہے کہ پہلے ہی وصول کر لی گئی ہے کول آمدنی یہ ہے چھوٹ یہ آگئی باقی آمدنی پر چار شریعہ چار شریعہ پانچ فیصد جو ہے وہ ٹیکس ہیں اور دس ہزار روپیہ جا ہے انہوں نے پہلے ہی وصول کر لیا ہے چلیں جی دیکھتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی دیکھتے ہیں لیکن آمدنی چھ کل آمدنی آگی جس کی جی پانچ لاکھ پچیس ہزار رفعے آج اب چھوٹ کی رقم چھوٹ ایک لاکھ پچاس ہزار رفعے آج اب باقی قابلی ٹیکس آمدنی چھ یعنی کہ ہم پانچ لاکھ پچیس ہزار مائنس ایک لاکھ پچاس ہزار چھ اب پانچ لاکھ پچیس ہزار میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار نکالیں گے تو باقی بچ گیا تو باقی رقم بچ کیجئے تین لاکھ پنجھتر ہزار اب تین لاکھ پنجھتر ہزار رفعہ پر یہ ٹیکس ہے اب ٹیکس کی شرعہ جو ہے جی ٹیکس کی شرعہ جی بھئی وہ ہے چار اشاریہ پانچ فیصد کل ٹیکس وہی طریقے کر بھئی یہ چار اشاریہ پانچ بٹے سو زرب تین لاکھ پنجھتر ہزار ہو کیوں گیا اب ہم اس اشاریہ کو ختم کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ایک زیرو اور آگے جی تو اگلے سیپ میں ہم کیا کریں گے ان تین زیرو سے یہ تین زیرو کٹ کی باقی بچ گیا ادھر پینٹالیس زرب تین سو پنجھتر اب تین سو پنجھتر کو پینٹالیس سے زرب دیں گے جی اچھا بھئی تو یہ آگیا جی سولہ ہزار آٹھ سو پنجھتر اب انہوں نے یہ بولا تھا کہ اس میں سے انہوں نے دس ہزار روپیہ جو ہے وہ پہلے ہی رقم لے لی ہے ٹھیک ہے تو اس میں لکھیں گے کہ پہلے سے ادا شدہ رقم ٹیکس پہلے سے ادا شدہ ٹیکس اب کتنا ہے جی دس ہزار روپیہ جی اوکی باقی ٹیکس اچھا بھی سولہ ہزار آٹھ سو پنجھتر بنے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں سولہ ہزار آٹھ سو پنجھتر میں سے دس ہزار یہ نکال دیں گے دس ہزار نکل گیا باقی بات کہا جی چھ ہزار آٹھ سو پنجھتر روپیہ تو چھ ہزار آٹھ سو پنجھتر روپیہ جو ہے آپ کا انسر آگیا جی تو جی ڈی ایس سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ہماری ایکسرسائز پانچ شارعہ ایک اس میں سمارس لیبس میں چار سوال شامل تھے تو میں نے آپ کو چاروں کے چاروں ہی حل کر کے دے دی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر بھی پھر بھی اگر کسی بات کے سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھ لیجئے اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو یا کوئی چیز آپ کے سمجھ سے بالا تار ہو تو آپ ہمیں کمیٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ